بلکم ٹو مائی یوٹیوبر اسلام علیکم فرینڈز میں ہجاب رہا ہوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آج ایک اور ویلوگ کے ساتھ امید کرتی ہوں اس ویلوگ میں کوئی زیادہ بور نہیں ہوں گے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں امتیاز مارک گھر کی کچھ گروزری کرنے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان بھی آنے والا ہے اسی لیے بہتر ہے کہ کچھ چیزیں ہم پہلے سے ہی لے کے رکھ لیں اور ہم لوگ پہلے امتیاز مارک نہیں چاہتے آج ہمارا فرس ٹائم ہے ہم لوگوں نے شادی کو جیسے کہ جسٹ ٹو منت ہوئے تو پہلے منت ہم نے ایسا کیا تھا کہ ایم سے سے شاپنگ کی تھی کیشن کیری سے کی تھی کیونکہ وہاں کا مجھے تھوڑا آئیڈیا بھی تھا میں شادی سے پہلے بھی وہاں جاتی رہتی تھی اپنے گھر کے لیے گروزری کرتی تھی اور وہاں کا مجھے سارا آئیڈیا ہے کہ یہ چیز یہاں رکھی ہوتی ہے یہ چیز یہاں رکھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا میں وہاں سے تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہے اور دل کو تسلی بھی ہے کہ چیزیں وہاں سے اچھی نکل آتی ہیں لیکن میرے ہزبن کو تھا کہ نہیں ہم لوگ امتیاز مار جائیں گے میں نے کہا اوکی چلے جاتے ہیں اس بار کیونکہ ہمارے گھر کے قریب بھی پڑ جاتا ہے ہمیں گولبرگ گرین میں ہم ابھی آئے ہیں اور یہ ہمیں ہمارا قریب تین امتیاز مار یہی تھا تو چلیے ابھی ہم پارکنگ کے لیے جگہ ڈھن رہے ہیں تو میرے ہزبن نے سوچا کہ باہر گاری کھڑے کرنے سے ویتر ہے کہ ہم لوگ اتنا ٹائم لگے گا تو ہم لوگ جو ہے وہ پارکنگ میں ہی اندر گاری لگا دیں اس وقت میں نے نہ ناشتہ نہیں کیا ہوا اسی لیے میرے مائن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہر بات بولتی جا رہی ہوں کیونکہ خالی پیٹ میرے بھی دماغ کی کوئی طرح پتی نہیں بلتی بلتی جلتی جو بھی ہے خیر اور ابھی ہم لوگ پارکنگ دیکھ رہے ہیں پارکنگ والی جگہ اتنی سمیل تھی اتنی سمیل تھی ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کچھری مچھلیاں جو ہے نا پانی گنتے پانی تلاب میں چھوڑ دی ہیں اور وہ جو ہے نا تڑپ رہی ہیں وہ خود گندی سمیل تھی خیر ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں امتیاز مار اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی اس لیے میں نے ویڈیو کو 2x پر کر کے جلدی علی جلدی علی دوڑایا ہے ہر چیز کو میں نے کہا جب سب چیزوں کے شاپنگ کرنی ہے تو ذرا ہم جلدی علی کر لیں یہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے پہلے ہم لوگوں نے وہاں سے جامشری اٹھا لیا تھا اور ابھی یہ جو ہے گرم مسالے املی ٹیملی سیملی اور یہ سب چیزیں ہیں اور املی خر میں نے لے لی اور یہ گرم مسالے کا ایک پاکٹ لیا میں نے اور یہاں پہ میری ممہ ذرا معاینہ کر رہی ہیں تھی چیزوں کا کہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے ہم تو ہر چیز ایسے ہی اٹھا لیتے ہیں لیکن جو ماں ہوتی ہیں نا وہ صحیح معاینہ کر ہوتی ہیں چیزوں کا دس رنگ چیز دیکھے ایک چیز اٹھاتے اور ہمیں جو پسند آئے ہم بس اسی کو ہی جھپٹ پڑیں گے اور یہاں پہ میری چیزیں پڑی ہوئی تھی لیکن خیر میں نے دوبارہ ڈائیٹنگ کا سوچ لیا ہے اسی لیے میں نے ذرا اگنور کیا ان چیزوں کو کیونکہ شادی کے بعد میرا 3kg واپس آ گیا ہے ویٹ میرا نا انکریز ہو گیا تو میں نے اتنا ریڈیوز کیا تھا لیکن 3kg میرا انکریز ہو گیا اسی لیے میں سوچ ری ہوں کہ اس کو بھی ذرا واپس پیچھے دھکیل دیتے ہیں یہاں سے ہم نے شگر لیا ہے شگر ہم نے جس 2kg لیا ہے اسی لیے کہ ہم چاہے دو بندے ہیں تو کیا کریں گے ہم 1kg کے پاکٹ سے یہ ہم لوگوں نے جس 2 لیے اور ہمارے گھر میں جو ہم لوگوں نے لاس منت لی تھی چینی اس کا بھی بڑا ہی کوئی سین ہے رکھ کے میں بھول گئی ہوں ایک بار ہم نے ایک باکس میں ڈالی ختم ہوئی اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں پتا جب وہ کہاں گئی یہاں سے میں بریڈ لیڈ تھی براون ب یہ براون بریڈ تھی میں نے اس کے بعدے میں بڑا سنا تھا کہ یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے میں نے سوچا کہ یہ براون بریڈ ہی ہم کھا کے دیکھ لیے زیادہ سوفٹ ہوتی ہے خیر میں نے لے لی اس اتنا میں نے ڈھونڈا اس پہ ایکسپائری ڈیٹ کہاں لکھی ہوگی کہاں لکھی ہوگی خیر مجھے ایکسپائری ڈیٹ نظر نہیں آئی لیکن میں نے پھر بھی اٹھا لی یہ ہم آ جاتے ہیں نگٹس پہ نگٹس ہم سسٹر کے گھر جاتے ہیں تو وہ بہت ڈیسٹی اس کے پ مزے ہوتے ہیں اور اس میں کونٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے میں خاصے زیادہ پیس ہوتے ہیں ون کیس جی کا ہوتا ہے وہ والا میں نے پہلے اٹھایا تھا باکس والا لیکن میرے سسٹر نے کہا کہ باکس والے میں ہوتے کم ہیں اور یہ بس باکس کے ششکے ہیں میں نے کہا چھوڑو باکس سے کیا ششکے ہم نے لینے ہم نے تو گھر میں ہی ایس کرنا ہے اسی لئے میں نے باکس والا واپس رکھا اور یہ شاپر والا جو تھا یہ یہ والا میں نے اٹھا لیا کہ کوئی بات نہیں کسنے آنکر دیکھنا یا کسی شاپر میں سمپل رکھے ہیں خیر میں نے وہ اٹھا لیا وہ ون کیجی کا تھا اور سیون ایٹی کو کچھ تھا مطلب انڈر ایٹ ہنڈر تھا لیکن بہت زیادہ تھے اس میں اور ابھی ہم سوسز ڈھونڈ رہے تھے شاید ہاں اور ہم لوگوں کو وہ بھی لینا تھا جوس لینا تھا میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ لیکوڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں پینے میں وہ جوسز کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ابھی ہم لوگوں کو جوسز لازمی لینا ہے میں نے کہا اوکے تو ہمیں یہ لیمن والا پسند آیا تھا لیمن مکس بلیک پیپر وہ ہم لوگوں کو پسند آیا تھا اور ہم لوگوں نے وہ لیا ٹینک وغیرہ میں دیکھتی مجھے پسند نہیں آیا لیکن جہاں میرے ہسپن کو بہت پسند آیا تھا اورنج فلیور انہوں نے نہیں لیا ٹینک کا یہ بہت اچھا ہے میں نے ایکچولی ابھی بنا کے ہم لوگ پی بھی چکے ہیں تو اگر کسی کو کوئی نیا ٹیسٹ نیا فلیور چاہیے تو لیمن مکس بلیک پیپر کو ضرور 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 ٹرائے کرنا یہ بہت مزے کا ہے اس میں تھوڑا سا چینی ڈالو ایک چمچ چینی ڈالو اور تھوڑا سا تھوڑا سا سالٹ ایڈ کرلو اور اس کو مکس کرو بہت مزے کا بنتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ اچھا لگی گا تھنڈے پانی کے ساتھ ابھی تو نارمل کے ساتھ ہم لے رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے لیکن تھنڈے پانے کے ساتھ تو اور بھی مزا دے گا اور کافی حد تک ہم چیزیں لے چکے ہیں کیونکہ ہم دو لوگ ہیں زیادہ زیادہ کتنی چیزیں لیں گے یہ جب کیونے کا شامپو پڑا ہوا یہ میں یوز کرتی ہوں اتنا اچھا ہے اس کے اندر کیمیکلز نہیں ہوتے میڈ فرنڈ نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا کیونکہ میں نے اپنے ہیئر کلر کروایا تھا شادی پہ تو اس نے کہا تھا زیادہ ٹائم کے لئے اگر اپنا کلر مینٹین دکھنا چاہتی ہو تو یہ والا شامپو یوز کرو یقین کرو یہ شامپو میں یوز کر رہی ہوں اتنا مزے کا ہے بہت اچھا ہے میرا ہیئر فال بھی رک گیا ہے میرے جو ڈیمیج ہیئر تھے وہ بھی صحیح ہو گئے ہیں یہ میرے ہسپر نے جو ہے وہ فیس واش لی ہے وہ میرے سے زیادہ اپنی کیئر کرتے ہیں شاید خیر کوئی مات نہیں میرا بھی فیس واش انہوں نے ہی ختم کیا لگا لگا کہ یہ اور بات ہے کہ وہ اس بات پر اگری نہیں ہے اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے سوپ لیا تھا ہم لوگوں نے تری جو ایک ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا تین ہم لوگوں نے وہ لیے تھے کہ آرام سے ہمارے تو دو ماہ بھی گزر جائیں گے ہم لوگ گھر میں ہی کہاں رہتے ہیں آدھا آدھا ٹائم ماما کے گھر آدھا ٹائم باہر اور آدھا ٹائم ہم گھر اور یہ ہے لڑکیوں کی ضرورت ضرورت ترین چیز پر تن مانجنے والا صحبت جو بہت ضروری ہے اور ابھی ہم لوگ لینے لگے تھے کیچپ کیچپ ہم لوگوں کو پسند ہے چلی سوس والا سمپل ہمیں نہیں پسند وہ بہت میٹھا ہو جاتا ہے چلی سوس والا ہمیں پسند ہے تو ہم لوگوں نے وہی لیا لیکن ہم لوگوں نے ویسے یہ لیا چلی گارلک چلی گارلک بہت مزے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں نا لحسن کا مطلب آتا ہے نا ٹیسٹ وہ اتنا مزے کا لگتا ہے جو کھانا ہو کچھ بھی ہو اس کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے میں چلی گارلک اور مایونیز کو مکس کر کے اس کا سوس بناتی ہوں وہ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ پٹاٹو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چپس بنا کے کھائیں اتنے اتنے مزے کے لگتے ہیں اتنے یمی لگتے ہیں کہ بس کیا ہی بات ہے یہ ہم لوگوں نے یہاں سے سوسز لیے پہلے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ والا لے لیتے ہیں جو ترین ون ہوتا ہے ہم لوگوں نے لیا تھا اور ہمارا پورا مند چل گیا تھا لیکن وہ تھوڑا ٹائم سے ختم ہو گیا تھا تو تھوڑا سا فرائر رائز ہی کھاتے ہیں جب بھی ہمارے گھر میں رائز بنتے ہیں ہم فرائر رائز ہی بناتے ہیں تو اس میں آپ کو بتا سوسز جلتے ہیں تو ہم لوگوں نے وہ لے لیا بڑا پیک کون فلور لینا تھا کون فلور مجھے یہ فوجی میری سسٹر نے را کے دیکھ دیا لیکن میں یہ کبھی یوز نہیں کیا تو ابھی میں جا رہی ہوں یہ واپس رکھنے اور ہم لوگوں نے گھی میں ہم لوگوں نے ڈالڈا گھی لیا کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے دوسرے گھی کے نسبت کیونکہ تھوڑا سا سستہ گھی ایک اور بھی گھی ہے اس کا نام نہیں لوں گی تھوڑا سستہ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آج تنک صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے اور زیادہ بھی یوز ہوتا ہے ڈالڈا گھی تھوڑا سا ڈلتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے خیر ایک چیز ابھی میں ڈھونڈ رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے مل نہیں رہا ہے میری سسٹر نے یہ مجھے بوٹرز دے کے بھیجی تھی کہ یار یہ لازمی لیکن امتیاز سے مل جاتا ہے لیکن امتیاز کی میں نے امتیاز کیا امتیاز کا پورا خاندان میں نے چاند مارا ہے لیکن اس کے اندر وہ نہیں ہیں میں نے دو تین لوگوں کو پوچھا لیکن کسی کو نہیں سب نے کہا پتہ نہیں میں امتیاز ہوگا پتہ نہیں میں امتیاز ہوگا ایک تو چلیں یہاں پہ آ گیا ہے بل میری بہت ساری باتیں رہ گئی لیکن بل پہلے آ گیا چلو بل والی بھی بڑی ہی لمبی اچھی سٹوری تھی یہ مجھے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنانے دیرہ تھا ہمارا بل تو ہو گیا تھا یہ میری ممہ کا تھا یہ تھوڑی ہی چکی تھی میں نے کہا ویڈیو تو بھائی میں بنا چکی ہوں اور معذرت مجھ سے ہوتی نہیں ہے تو خیر جو بھی تھا ہم لوگ بل بنما کے آ چکے اور میں نے اپنے لئے یہ دو چیزیں لئے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری تھی کیونکہ اس کے بغیر پھر پتہ ہے بہار کا ٹورز آیا ہو جاتا ہے اگر اپنے لئے کچھ نہ لو بس گھر کے لئے چیزیں لے کے آ جاؤ یہ تو غلط بات ہے اور ابھی ہماری ہو گئی تھی شاپنگ کمپلیٹ اگر آپ لوگ بور نہیں ہوئے تو بہت شکریہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر اور جس جس کو مزا آیا ضرور بتائیے گا اگر امتیاز مال جاتے ہیں تو اپنے بہار پہ شاپنگ کریں کیونکہ ان کا سٹاف بہت ہی کم ہے ہیلپ کے لئے کوئی خاص لوگ نہیں ہوتے لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی کہ مدینہ کیشن کیری ہی جائے وہاں پہ سٹاف بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ان کا سٹاف اچھا بھی ہے مجھے ان کا سٹاف خاص اچھا نہیں لگا تھوڑا سا روڈ لگا تو باقی آپ کا ایکسپیرینس جیسا بھی ہو اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ دس ویڈیو